اصل میں سعودی فائدے یا بینک کے انٹریسٹ کے تعلق سے ہم سمازد الشیخ بن باز اور فقیح الاسر اللہ ملی بن عسیبین رحمت اللہ علیہ وسلم کی فکر سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ مال حرام ہے ناپاک ہے ہمارا مال نہیں ہے بینک نے دیا ہے جس بینک کو چھوڑ دینا چاہیے لینا نہیں چاہیے لکھ کے بینک کو دے دیجئے لیکن اگر آدمی لایرمی میں لے لے تو اب لے لے ہوئے پیسے کو ضائع نہ کرے یا اپنی ذات پر خرچ نہ کرے کسی مسکین محتاج کو دے دے جس کا نان نفکوز پرواجیب نہیں ہے یا اسی طریقہ سے کوئی مخروض ہے تو اس کے خرض کی چپتائی کر دے کہیں کسی کی یہاں باتھروم کی اگر ضرورت ہے واشروم کی وہ بنوا دے تو ضائع رہے کے پیسہ جب آ گیا ہے تو اس کو ضائع تو نہیں کر سکتے نا اس لیے کسی نے کسی کو دے دینا ہے محتاج وریب کو تو اس لیے سے تو آپ کسی مسلمان کے قرض کی ادائیگی کے لیے اس کو دے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پیسے کچھ ہوا نہ جائے بینک کے حوالے کر دیا جائے بینک کو لکھر دے دیا جائے کہ وہ انٹریسٹ وہ اپنے حساب میں لے لے ہم کو ہماری ریسول مال سے مسئل دیں ہم انٹریسٹ کے لیے تو پیسہ رکھتے نہیں حفاظت کے پہلو سے رکھتے ہیں میں اپنے قائد قانون کا بھی کچھ اس میں اضافہ کرتا رہتا ہے تو ہمارا مال ہی نہیں ہے اس میں ہماری کیا دلچسٹی ہونی چاہیے قرضداروں کے قرضوں کی چکتائی کے لیے گر آپ راسل مال دیتے ہیں حلال کمائی سے دیتے ہیں صدقہ دیتے ہیں تو آپ کو سواب ملے گا اور مومن کو چاہیے کہ سواب حاصل کرے اللہ نے جو مال دیا ہے اس میں سے محتاجوں پر خرچ کرے چاہے قرض کی ادائیگی کی شکل میں ہو یا اس کے نن نفقے کی فراہمی کی شکل میں ہو مرازیم عمل ہے یہ لیکن ظاہر ہے کہ سودی پیسے میں تو آپ کو سواب نہیں ملے گا گناہ سے تخلص اور نجات پانے کے لیے بلا سواب کی نیت سے آپ دیتے ہیں بہر حال اگر کسی نے لے لیا ہو اور کسی کے پاس انٹیسٹ ہو تو وہ دے سکتا ہے کسی کے حرف کی ادائیگی کے لیے یا کسی کی کھانے خرچ کے لیے محتاج شخص سے دے سکتا ہے اور نہ بہتر یہ ہے کہ میں کی حوالے ہی کر دیں میں سے لے ہی نہ یہ شکل زیادہ اچھی اس کو لگتی ہے وہ مقابلے اس کے کہ اس کو لے لیا جائے اور لینے کے بعد تب پوچھا جائے کہ وہ اس کو کیا کریں حاضر و امیلہ ہی توفر شاید موگر زیادہ Moscow زیادہ و زیادہ اس موسیقی